بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اجاز آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ویلج فور تو آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو جی آج ہم بنائیں گے چکن گرین تکہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی شاندار بنتا ہے تو آپ ایک بات چیک کریں اس طرح بنائیں اور مزے سے کھائیں تو انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسپرائب نہیں کر رہا تو چینل کو سبسپرائب کریں بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ہم نے لیے ہے تکہ پیس سب سے پہلے لگائیں گے کٹ یہاں سے ایسے ایسے یہاں سے کٹ لگانا ہے یہ لیکگ والی سائٹ کو یہاں سے یہاں سے پکتا صحیح ہو جس کا جو بلیٹ آتا ہے نا بلیٹ نہیں آگا یہاں سے کٹ لگانے سے یہ سینے کا پیس ہے اس کو ایسے کٹ لگانا ہے سب سے پڑھاögی سب سے پڑھا جب کٹ لگو دنیا ملک سب سے پڑھا نمک ڈالیں گے اس میں یہ میں لئے آنگوری سرکا یہ اٹھ کریں گے اس میں یہ سرکا ڈالنے سے اس کی جو سمائل ہوتی ہے بلیٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہے پانی ڈالیں گے اس میں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے آرہ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آرہ گھنٹہ چاریس منٹ کے لیے پھر اسے اچھے سے دھو کے نکال لیں گے یہاں تکوں کے لیے جو گرین مسالہ ہے وہ بنا لیں گے سب سے پہلے لیں گے دھنیا دھنیا کو اچھے سے دھو لیا تھا اسے کاٹ لیں گے یہ دھنیا ہم نے کاٹ نہیں ہے تقریباً بیڑ پاؤ یہ ہم نے لیے ایک تین پاو ہری مرچ دھنیا تھوڑا سا اور ایٹ کریں گے تو اس کا مسالہ بنا لیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ہری مرچ چھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب اسے گرینڈ کریں گے یہاں ماشاء اللہ الحمدللہ تکوں کو ہم نے صاف کر لیا اچھے سے دھو لیا ہے تو اب یہ مسالہ بھی ہم نے بنا لیا تھا گرینڈ کر لیا ہے اب ان میں مسالہ لگا لیں گے تکوں کو سب سے پہلے ڈالیں گے نمک دو چمس وائٹ پیپر دو چمچ کالی مرچ یہ بھی دو چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ سیرہ پورڈر ایک چمچ آدھا چمچ لیا ہم نے گرم مسالہ یہ ایٹ کریں گے یہ لیمن جوس ہے تو ایک کلو ہم نے لیمن لیے تھے اس کا یہ جوس رس نکال لیا تھا یہ ایٹ کریں گے اس میں دھئی ایک پاو دھئی یہ ایٹ کریں گے پیسٹ یہ ایٹ کریں گے یہ ایٹ کریں گے یہ ایٹ کریں گے اس میں یہ ایٹ کریں گے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسالہ جو ہی لگا دیا ہے اب اسے رکھ دیں گے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے آپ زیادہ ٹائم دینا چاہتے تو زیادہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہ تکہ پیسے اسے بھر لیں گے سیکھوں میں لیں گھنٹہ اس کا پیس بھر لیا ہے اب اسے کٹ لگا لیں گے اس طرح سے کٹ لگانے اس ور جگہ بھی کٹ لگانا ایسا کر گئے ہم نے بھر لیا کوئلہ تیار ہے اب اسے بٹھی میں پھیلائیں گے ہم نے لگا دیئے اسے ہلکی آج پہ پکانا ہے بلکل ہلکی آج پہ اگر تیر آگ کریں گے تو ٹکے کالے ہو جائیں گے تو بلکل ہلکی آج پہ پکانا اسے اسے کلٹی ریمی ہے یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ اب یہاں پر ہم لگائیں گے کٹ لگا پہ مسالہ ایسے کر کے مسالہ بھرنا ہے کٹ لگ جگہ پہ موسیقی 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 ماشاء اللہ چکن گرین تک کے تیار ہو چکے ماشاء اللہ سے بہت ہی زبر دست بنے اندر تک پک چکے یہ دیکھیں تو بہت ہی زبر یہ ریسپی آپ ایک پاس ضرور چیک کریں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی کمال کی ریسپی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہڈ نئے ویڈیو آپ کو مل سکے بہت ساری دوام بہت سارے پیار کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ